26 آئینی ترمیم کے معاملے پر غور کے لیے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا چیمن کمیٹی خرشید شاہ کے مطابق پی ٹی آئی کے چیخ ویپ آمد ڈوگر کی درخواست پر آج اجلاس ہوگا وفاقی کابینہ کا آج طلب کیا گیا اجلاس ملتوی وزیر اعظم شہباز شریف آج علاقین پارلیمنٹ کے اجلاس میں زہرانہ دیں گے سینٹ اور قومی اسیمیلی کے اجلاس بھی آج طلب کیے گئے ہیں اور جے یو آئی کے بعد نون لیگ کا بھی اتفاق جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف سادر آسف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف مولانا فضل الرحمن اور بلاول بھٹو کی شرکت مولانا فضل الرحمن آج پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات کر کے اتفاق رائے کی کوشش کریں گے پی ٹی آئی کا آئین میں ترمیم کے خلاف جمعہ ملگیر احتجاج کا اعلان پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کا پارلیمان میں ترمیم کا راستہ رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کا آزم اعلامی مبانی پی ٹی آئی کی بنیادی حقوق اور ان تک اہل خانہ وکرہ اور قائدین کو رسائی دینے کا مطالبہ تمام گرفتار رہنما اور کارکونوں کی رہائی کا بھی مطالبہ اس حقوق کو ڈیپیٹی وزیریعظم کا اعزازی اہدہ دیا گیا ہے وزیریعظم کی اختیارات استعمال نہیں کرتے وفاقی حکومت کا سندھ ہائی کورٹ میں جواب بطور ڈیپیٹی وزیریعظم اس حقوق کی تقردی کے خلاف کیس میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا دوہزار بارہ میں لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی ڈیپیٹی وزیریعظم کے اہدے پر تقردی کے خلاف کیا فیصلہ دیا تھا اس کیس سے جڑا جردیشل ریکوارڈ پیش کیا جائے گراجی میں ٹھیکیری مضاعمت کا دران جاکپوں سے فائرنگ کے تبادلے میں ایس ایس پی کا گنمن جامبہ حق شہری زخمی یہ ایک ملزم بھی ہلاک زخمی شہری کا کہنا ہے کہ سبزی مندی جانے والوں سے لوٹ مار کے دران سادہ لباس پولیز اہلکار نے ملزمان پر فائرنگ کی بلوچستان نیسل پارٹی کے سربراہ اکتر خان مینگل نے الزام لگایا ہے کہ بی این پی کے دو سینیٹرز اور ان کے خاندانوں کو مسلسل حراسہ کیا جا رہا ہے اب ان کے پاس ایک ہی آپشن بچا ہے کہ اپنی سینیٹرز کو مستعفی ہونے کی ہدایت کرنے اکتر مینگل کا کہنا تھا کہ بلوچستان سے اسی سلوک کی وجہ سے انہوں نے قومی سبی کی رکنیت سے استیفہ دیا تھا پی ٹی آئی رہنما زین قلیشی کی اہلیہ مہنم نے کہا ہے کہ وہ بحفاظت گھر پہنچ گئی ہیں انہوں نے دعاوں کے لیے شکریہ آدھا کیا اس سے پہلے رہنما تحریک انصاف مہد بانو قلیشی نے کہا تھا کہ ان کی بھابی کو نقاب پوش افراد اغوا کر کے لے گئے ہیں بانی پی ٹی آئی آکسفرڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے امیدواروں کی دور سے باہر آکسفرڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے 38 امیدواروں کی فہرز جاری کر دی گئی بانی پی ٹی آئی کا نام شامل نہیں نئے چانسلر کے انتخاب کے لیے آن لائن ووڈنگ کے پہلے مرحلے کا آغاز 18 اکٹوبر سے ہوگا لاہور مینی جن کالج کی طالبہ سے مبینہ زیادہ دی کے واقعے پر ایف آئی اے نے جھوٹی خبریں پھیلانے والے 36 افراد اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ذرائع کے مطابق جالی پروپ ایک اندہ کرنے والے افراد اور اکاؤنٹس کا کردار تفتیش کے دوران تیع کی ادائے گا مزیر پنجاب بریم نواز کا کہنا ہے کہ لاہور میں بچی زیادتی کا نہیں گھٹیا سیاست کا شکار ہوئی طلبہ کو بھڑکانے والوں کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں نیٹورک پکڑ لیا ہے پاکستان کے باہر اور کے پیسے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چل رہے تھے پنجاب حکومت اس کیس کی مدعی بنے گی جو بھی اس میں ملوث ہوا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی واقعی کی روز بچی کالج میں موجود ہی نہیں تھی وزیر ایلہ پنجاب نے کہا کہ طلبہ کو مشتعل کرنے والے لڑکے کو گرستار کر لیا ہے سادش اور جھوٹے پروپیگینڈے کا حصہ بننے والے کو نہیں چھوڑی ہے وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات نے کہا ہے کہ وہ احتجاج کے دوران بچوں کو سمجھانے پہنچے تھے یہ بیان ان کا نہیں کہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی طالب علموں کا نکتہ نظر تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کی گئی کالج انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی گئی لاہار میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کی غیر وصدقہ خبر وائرل کرنے کا مقدمہ درج مقدمے کے مطابق لڑکی اور اس کے والدین نے واقعی کی تردید کی والدین نے بتایا کہ بیٹھی دو اکتوبر کو گھر میں گری گہری چوٹ آئی گیارہ اکتوبر تک جنرل اور اتفاق اسپتال میں علاج ہوا فاندرہ دن کا بیڈ ریس تجویز کیا گیا بیٹھی چوٹ لگنے کے بعد نہ کالج گئی نہ کہیں اور واقعی سے طلب اور عوام کو حکومتی ایڈاروں کے خلاف سازش کے تحت پڑھ گایا گیا مبینہ راپ تک خلاف لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بدھ کو بھی احتجاج کیا گیا تھا وزیراعلا کے پی نے جلو زائی میں نیا پاکستان ہاؤسنگ ٹروگریم کے تحت کم لاغت ہاؤسنگ سکیم کو افتتا کر دیا سکیم کے تحت تیرہ سو بیس اپارٹمنٹس تعمیر کیے جائیں گے ترجمان کے مطابق پچاس ہزار روپے مہانہ سے کم آمدنی والے سکیم کے اہل ہوں گے ہر اپارٹمنٹ پر وفاق تین لاکھ صوبائی حکومت چار لاکھ روپے سبسیدی دے گی علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کوئی اور ان سکیموں کا کریٹ لینے کی کوشش نہ کرے امریکی آٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم سکائنیٹ کو کرونوں پاکستانیوں کے موبائل فونز ڈیٹا تک رسائی حاصل ہے اسرائیلی مصنف یووال نوہراری کی نئی کتاب نیکسس بن کشاف اسرائیلی مصنف کے مطابق سکائنیٹ پاکستانیوں کے سوشل میڈیا پوسٹس سفری ریکارڈز اور آن لائن تحریروں کے ڈیٹا کی بنیاد پر لوگوں کے بحشت گرد ہونے کے خدشات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کتاب میں امریکی سی آئی اے اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سابق دیریکٹر کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ آن لائن میٹا ڈیٹا کی بنیاد پر لوگوں کو بلوک کرتا ہے پاکستان میں امتحانات میں پاس ہونے کا نیا گریڈنگ سسٹم مطارف دو ہزار چوبیس کے کیرم ایک سال سے نمبروں کی بجائے گریڈنگ کے ذریعے امتحانات کے نتائج دیے جائیں گے پہلے مرحلے میں گریڈنگ سسٹم نوی اور گیار بھی جماعت پر لاغو ہوگا نمبروں کے بجائے اب گریڈ پوائنٹس ایوریج یا سی جی پی اے گھنا جائے گا سات پوائنٹس گریڈنگ سسٹم کی جگہ اب دس پوائنٹس گریڈنگ سسٹم ہوگا گریڈز میں اے پلس پلس اے پلس اے بی بی پلس پلس بی پلس بی گریڈز سے ڈی ای اور یو گریڈ ہوگا امتحانات نے کامیابی کے کم سے کم نمبر تینٹیس سیسے سے بڑھا کر چالیس سیسے کر دیے گئے دوہزار پچیسے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں صرف گریڈنگ سسٹم ہی چلے گا بفاق سندھ بلچستان گلگت بلچستان نے نئی گریڈنگ پولیسی کا نفاظ کر دیا اسلام آباد کے ایم وان ٹول پلازا کے قریب مصافر وان میں آگ لگ گئی تھی نفراد جانبہ دو زخمی ترجمان موٹر ہوئے پولیس کے مطابق وان میں آگ سلنڈر پھٹنے کے باعث لگی وزیر ایلہ خیبر پختونخا علی امین گنڈاپور کی خیبر کے کوکی خیل قبیلے کے امائیدین سے ملاقات کوکی خیل امائیدین کا دو ماہ سے زائط اور خام شہرہ پر دھرنا بھی ختم کرنے کا اعلان جرگے کا تیراہ کی طرف بے گھر افراد کے مجفوزہ مارش کی منسوخی کا بھی اعلان ایرانی صوبے سیستان بلوچستان میں فائرنگ درجن افغان شہریوں کی ہلاکت کے اطلاع بات میں اضافہ کا خطشہ افغان میڈیا کے مطابق غیر قانونی طریقے سے ایران میں داخل ہونے والے افغان شہریوں کو ایرانی بارڈر گارڈز نے نشانہ بنایا ایرانی بارڈر گارڈز کی طرف سے فائرنگ کی تدیب امداد پر اسرائیلی فوج کی مسلسل بندش سے غزہ میں بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں پچیس کلو آٹے کا تھیلہ ایک ہزار ڈالر یعنی دو لاکھ ستتر ہزار روپے تک پہنچ گیا ٹیمارٹر ایک سو اسٹی ڈالر یعنی پچاس ہزار روپے کلو میں بکنے لگا چینی سات ڈالر یعنی سترہ ہزار روپے فی کلو تک پہنچ گئی نائجیریا میں اوائل ٹینکر دھماکے سے امبواد کی تعداد 137 لگ جا پہنچی پچاس افراد جلسنے سے زخمی حادثہ ریاست جیگوا میں ہوا حکام کے مطابق اوائل ٹینکر ڈرائیور سے بے قابو ہو کر الٹا اور ٹینکر سے تیل کا رساؤ شروع ہو گیا تیل جمع کرنے لوگ اکٹھے ہوئے جب ٹینکر میں دھماکہ ہو گیا حادثہ کی زخمیوں کو تبی انداد دی جا رہی ہے برطان جی گلوکار لیام پین ارجن ٹائن میں ہوتیل کے باہر مردہ پائے گئے خبر ارجنسی کے مطابق 31 سال کے لیام پین بیونیس آئر ایس میں ہوتیل کے تیسری فلور سے گر کر ہلاک ہوئے ہیں وجہ معلوم نہیں ہو سکی تفتیش جاری مونسون بارشوں کے بعد کراچی کی مختلف سڑک انتحال مرمتی کام کی منتظر رات گئے ایمیجرنہ روڈ پر سیونڈی اسپتال کے قریب مرمتی کام کیا گیا تاہم یہ روڈ دیگر مقامات پر بھی بدھا لیگا شکار ہے جہاں یہ روڈ راشد منحانس روڈ سکین 33 لیاقہ عباد سمیت متعدد علاقہ میں مصروف ترین سڑکیں ٹوٹھی پھوٹی ہیں جوک چورہے اور گلیاں بھی مرمتی کام کی منتظر ہیں سابق گورنر سن اور طب کی دنیا کی نامور شخصیت حکیم محمد سعید کی آج چھبیسویں برسی طب دواسازی تعلیم کے میدان میں ان کے لگائے پودے آج تناور درخ بن کر سایا فراہم کر رہے ہیں حکومت نے انہیں اس دارہ امتیاز اور نشان امتیاز سے نوازہ ہے اور ملتان ٹیسٹ کے تیسرے روز انگلینڈ کی بیٹنگ جاری انگلیش ٹیم چھے وقت 249 رنس سے انہیں آگے بڑھا رہی ہے پاکستان کو ابھی 127 رنس کی برطری حاصل ٹیسٹ میں جیو سپر براہ راست نشد کر رہا ہے